اور یہ بتا دوں کہ نجبو دن کبرا رحمت اللہ علیہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں جن سے خوالہ غریب نماز ملاقات کی یہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے مرشد ہیں کہتے ہیں امام راضی کی موت کا وقت آ گیا جب آدمی پر جان کلی کا وقت آئے تو شیطان اس وقت بھی آدمی کی ایمان کے چھیننے کی کوشش کرتا اس لئے کہ خدا حدوس فرماتا تمہارا کھلا ہوا دشمن اب اس وقت کیا ہوا امام راضی جیسا شر اور شیطان آن کر کہن لگا راضی یہ بتا خدا کے ماننے کی دلیل کیا کم دلائل پر تو خدا کو مانتا شیطان سے بڑھ کر کون مناظر ہو گئے تو اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہمارے آپ کے ایمان مگر وہ تو ہما وقت ہمارے ایمان کے چھیننے میں لگا ہوتا ہے امام راضی نے ایک دلیل پیش کی شیطان اسے رد کر دیا دوسری دلیل پیش شیطان اسے رد کر دیا کہا جاتا ہے کہ ایک سو دلائل شیطان رد کر دیئے اور ان کے پیر سے نجم الدین کبرا وہ وضو فرما رہے اور آلہ حضرت صاحب لے بریدین نے ایک جگہ اس وقت کو لکھا یہ منظر ملاحظہ فرما رہے وضو کرتے میں کامل شیط کہ نظروں سے مرید غائب نہیں ہوتا ہو مرید غائب نہیں ہوتا ہو بھی پیر غائب نہیں ہوتا ملاحظہ فرما رہا جب دیکھا کہ راضی جو ہے وہ دلکل لا جواب ہوتا نظر آرہا اور شیطان میرے مرید پر غالب آنے لگا تو آپ جلال میں کھڑی وضو کا لوٹا پھیک کر ان کا راضی کیا کرتا یہ بتا دے کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا خدا کو ماننے کس دلیل کے ضرورت ہے یہ کان باد سبان حضرت راضی کے کانوں میں پہنچا دیئے انہوں نے کہا سن یہ تو تھی دلائل کے دنیا اب میرا عقیدہ سن میں تو خدا کو بغیر دلیل کے مانتا خدا کو ماننے کے لئے کسی دلیل کے کیا ضرورت اب وہ شیطان اپنا بوریہ بستر لے کر کے بھاگا واننا تو ان کے ایمان کے لوٹنے کے لئے آگیا